اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج تاریخ ہے سولہ اپریل دوہزار ایکیس اور دن ہے فرائیڈ ایک جمعہ کا دن ہے اور ہمارا ٹاپک جو میت ہے ٹھفت کا میت اس میں ہمارا ٹاپک ہے شیپس اینڈ اینگلز شیپس اینڈ اینگلز پیارے بچوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مختلف شیپ میں نے یہاں پر بنا رکھے ہیں شیپ ا ہے پھر شیپ ب ہے پھر شیپ سی ہے تیونوں شیپوں کو آپ بگو دیکھو پھر کچھ کوششن میں آپ کے ان کے بارے میں کرنے جا رہا ہوں یہ شیپ جو ہیں مختلف سائیڈوں کی بنی ہوئی ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے کتنے سائیڈ ہیں پھر یہاں پر بھی ایک شیپ ہے اس کے بھی اپنے سائیڈ ہیں یہاں پر بھی ایک شیپ ہے اور اس کے بھی اپنے سائیڈ ہیں ان میں سے کچھ شیپس ایسی ہیں جو جن کے سائیڈ اس طرح آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پر اندر باہر کے لیے کوئی کھلا راستہ نہیں رہ گیا ہے بلکل کلوز ہے کلوز بن گئی ہیں یہ ہر طرف سے جہاں ہے جہاں جب آپ کے بھی کمرے میں ہوتے ہیں اور کپلا دروازہ بند کرتے ہیں کوئی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں اندر باہر جانے کے لیے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس وقت یہ جو کمرہ ہے کلوز ہے بند ہے اسی طرح یہاں پر یہ شیپ جو ہیں اے بی اور سی ان میں سے کچھ شیپس اوپن ہیں اور کچھ شیپس کلوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ کو ان شیپس کے بارے میں کچھ آپ سے پوچھنے چلے جا رہا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان کا صحیح جواب بھی سکتے ہو تو کہلے ہم لیتے ہیں شیپ اے کوششن ہمارا ہے اس دیس ہے کلوزٹ اور اوپن شیپ آپ کو یہ شیپ دیکھنی ہے تو بتانا ہے یہ کلوزٹ شیپ ہے یا اوپن شیپ ہے تو آپ بلکل دیکھ سکتے ہو یہاں پر کوئی کھلی جگہ نہیں ہے اندر باہر آنے جانے کے لیے تو اس شیپ کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کلوزٹ شیپ ہے تو یہاں پر آپ کا جواب ہونا چاہیے کلوزٹ شیپ تو پھر دوسرا سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے how many sides are there اس میں کتنے sides ہیں اس شیپ کے تو آپ گن سکتے ہیں side one side two side three side four side five اور side six six sides کے ہیں تو آپ اس سوال کا یہاں پر جواب لکھ سکتے ہیں six sides تو اب دوسری شکل آپ shape جو یہاں پر ہے آپ اس کو بھگور دیکھو دیکھو پوری طرح اچھی طرح سے دیکھو اس کے کتنے sides ہیں اور یہ کیا کلوزٹ ہے یا open shape ہے تو پہلا سوال آپ سے یہ پھر پوچھا جاتا ہے is this a closet or open shape تو آپ یہاں پر دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں بلکل کوئی کھلا راستہ کہیں سے بھی آپ کو نظر نہیں آتا ہے تو اس shape کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ closet shape ہے تو یہاں پر آپ اس کا answer closet shape لکھ سکتے ہو تو پھر دوسرا سوال آپ سے یہاں پر پوچھا جاتا ہے how many sides are there اس کے کتنے side ہے تو آپ دیکھو گن لو اس کے side یہاں پر یہ ایک side ہے پھر یہاں سے دوسرا side ہے اور یہ تیسرا side ہے side one side two and side three تو آپ اس سوال کا یہاں پر جواب دیکھ سکتے ہو three sides three sides تو پھر تیسری shape ہے یہاں پر shape c تو آپ یہاں پر پہلے سوال آپ سے اس کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے is this a closet or open shape اس کا آپ بگور جائزہ لے کر یہ بتا سکتے ہو یہاں سے راستہ کھلا ہے اندر باہر آینے جائنے کا تو اس shape کو ہم open shape کہتے ہیں جہاں کوئی راستہ کھلا ہو تو اس کو ہم open shape کہہ سکتے ہیں پہلے دو جو تھی وہاں پر کوئی کھلا راستہ نہیں تھا تو closet shape کہہ لائتی ہیں اور اس shape کو ہم open shape کہہ سکتے ہیں تو اس سوال کا آپ جواب یہاں لکھو گئے open shape is this a closet or open shape تو آپ جواب لکھ سکتے ہیں open shape ہے تو پھر دوسرا سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے how many sides are there تو کتنے side ہیں اس میں تو آپ side گھن سکتے ہیں side one side two and side three تو یہاں پر آپ لکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں 3 sides یہاں پر ان دو shape میں آپ نے دیکھا ہے sides بلکل same ہیں ان کے اس کے بھی 3 side ہیں اور اس shape کے بھی 3 side ہیں لیکن یہاں کے 3 side اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ یہ closet shape بن جاتی ہے اور یہ 3 side اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ یہ open shape بن جاتی ہے اب آپ کو ہونور کے لیے میں ایسا ہی ایک کام دیتا ہوں now take the six line segments آپ چھے سٹکیں لے سکتے ہیں چھے مچس کی تیلیاں لے سکتے ہیں and try to make different closed shapes out of them تو پھر ان چھے سائدوں سے آپ جیسے میں نے یہاں پر چھے سائدوں کی closed shape بنائی ہے تو آپ اس کے علاوہ اور مختلف قسم کی shapes ان چھے سائدوں سے بنا کرنے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف shapes صاف ان سائدوں سے انہی چھے سائدوں سے بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی تب تکیلی اجاز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ